ہم غلامان احمد رضا ہے صاف کرنے کے بعد جب اس کی دادی کے گود میں دیا جاتا ہے دادی ماں نانی ماں پڑے اس کے کلے چھومتے ماتھے چھومتے ہاتھ چھومتے پیر چھومتے اس کو لیبر ہال کے باہر لائے دادا جان وضو کر کے ریڈی کھڑے ہوئے اللہ سبحان اللہ کہاں مل صاحب نماز کو جا رہے ہیں آپن جمعہ بنے پڑے زویا پڑھ رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں مل صاحب وضو کر کے ریڈی کھڑے آپ مسئلہ کیا ہے تو اس دادا نے جواب دیا پودرہ پیدا ہوا آزان دینے کے لیے وضو کیا ہو اخامت دینے کے لیے وضو کیا ہو تو ہم نے پوچھا آزان اور اخامت کس لیے اس کو نماز کو بھیجنا ہے بولو نا جی بھائی اس کو نماز کو بھیجنا ہے اب آزان دینے حیال صلاح انہیں بولا دادا اب پیچھ آیا کیا پیچھے پڑ گئے تم ٹھے رو جات دیکھنے تو دنیا دیکھا ہی چھ نہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کچھ نکلا ابھی باہر بھی نہیں نکلا شروع ہو گئے ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ آزان کیوں دی جاتی ہے آزان ہر مسلمان سنا ہے یہاں جتنے بیٹھے سو پیدا ہو کر آزان سنے ہیں وہ امریکہ میں جتنے مسلمان ہیں سو پھنے آزان سنی سعودی والوں تم نے بھی آزان سنی ہے مکہ اور مدینے والوں تم نے بھی آزان سنی ہے اے عرب والوں تم نے آزان سنی ہے عجم والوں تم نے آزان سنی ہے آزان کیوں دیا جاتا جبکہ آزام حیال الصلاح ہے مگر بچے کو نماز کو بلانا نہیں ہے مگر بچے کو کامیابی کی طرف بلانا نہیں ہے نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ نماز کو جانے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ کامیابی کی طرف آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا تعلق نہ اللہ اکبر کے کلمات کے فہم و فراست سے ہے نہ لا الہ الا اللہ کی اس کو صدائے سمجھ میں آتی ہے مگر برابر پیدا ہوا تو اس کو آزان سنائی جا رہی ہے دوسرے کان میں اقامت سنائی جا رہی ہے کہ اچھا گیا کیوں تو جواب ملا سنو سنو اعزان کی اندر ایک کلمہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کلمہ سنانا مقصد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جواب ملا جب بندہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سن لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم جو مسلمان ہیں پیدائش ہی ہم نبی کا نام سن کے مسلمان ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کس لئے مسلمان گولا گیا پیدا ہوتے گی اببا کا نام نہیں سنے ہم دادا جان کا نام نہیں سنے لوگا بولے نبی ہمارے جیسے تو ہلا تیرا نام بول نبی ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسے پھر اببا کا نام بولو نبی کا کہیں کو بولے اببا کا بولے تو رمیش نام رکھنا پڑتا دادا کا بولے تو ملیش رکھنا پڑتا آمینہ کے لال کا نام سنائے تو عبداللہ نام رکھا گیا ہے عبدالجبار نام رکھا گیا ہے عبدالسمند نام رکھا گیا ہے عبدالرحمان نام رکھا گیا ہے غلام مصطفیٰ نام رکھا گیا ہے عبدالرحمان نام رکھا گیا ہے